اب میں جاننا چاہتے ہیں کہ کلاسیکل آٹیزم اور ورچول آٹیزم میں کیا برین میں بھی کوئی چینجز آتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں اگر آپ کا بھی کوئی ایسا کمنٹ ہوتے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ڈالیے اگر آپ کا کمنٹ ایکسپشنلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایکسپشنلی اچھا ہوتا ہے تو آپ کو فری میں کنسلٹیشن بھی ملتی ہے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8168790299 ڈائل کر سکتے ہیں پلاس نائن من تو لگائی دیجئے اگر آپ انڈیا کے بار سے کنسلٹ کر رہے ہیں انڈیا کنسلٹیشن 1000 انڈیا کے بار سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں 3000 لپیز کاؤنٹ رسوٹ دے کر آپ کو میرا پرمین ایزلی مل جاتا ہے ٹاپک پسند آ رہا ہے فٹاپٹ سے لائک کر دیجئے کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ کے نکل جاتے ہیں لائک کرنا بھون جاتے ہیں یہ سٹاڈیز ہیں ریسرچ ہو رہی ہے بیس کے اوپر اور بہت کوئی بڑی ریسرچ ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں اور لوگوں نے اسے ایڈاپٹ نہیں کر لیا ہے کہ بہت بڑے کوئی چینجز ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں اوٹسٹک بچے ہوتے ہیں ایڈی ایڈی بچے ہوتے ہیں یا ورچولی اوٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان سب کے اگر آپ ایم آر آئی ٹیٹی سکین کے ریپورٹس ہمارے پاس جو آتے ہیں اس میں نارمل بچے کے اور ان کے ایم آر آئی یا سیٹی سکین میں کوئی بڑا ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملتا ویسے ابھی سٹڈیز اور ریسرچ کہہ رہی ہیں جو ہو رہا ہے ابھی ابھی سب کچھ سامنے نہیں آگیا کہ اتنے بڑے بڑے چینجز ایسے ہو جاتے ہیں یا ویسے ہو جاتے ہیں یا کوئی ایم آر آئی یا سیٹی سکین میں کوئی سپیسیفک ایریاز دکھ رہے ہیں کچھ ایریاز دیفنٹلی سپاٹ کیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر سرچ ابھی چل رہی ہے فائنل نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے یوزلی دیکھنے میں یہی آتا کہ جب ان کے برین کو سٹڈی کیا جاتا ہے اور نومل بچے کے برین کو سٹڈی کیا جاتا ہے تو دونوں بچوں کا ایم آر آئی سیٹی سکین ساری ریپورٹ سیم ہوتی ہیں لیکن یہ کہا جاتے کہ کلاسیکل آٹیزم میں کوٹیکل فولڈن جو ہوتی ہے اس میں کچھ چینجز آتے ہیں اور اس کے علاوہ برین کا جو سائز دیکھو تھوڑا سا ابو نارمل ہوتا ہے تو یہ کچھ ایزمشلز ہیں جیسے میں نے بولا بھی ہائیپوٹسز ہیں فائنلی کوئی بہت بڑا ریسرچ ہو کر کہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں کوٹیکل فولڈن سے یہ فرق پڑ سکتا ہے جیسے اپلیکٹک سیزرز ہوتے ہیں یا پھر تھوڑا سا اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے انٹیلیکچول ڈیزیبیلٹیز اس کے ساتھ یعنی آئی ڈیز آ سکتی ہیں اگر کوٹیکل فولڈنگ کچھ بچوں نہ ہوتی ہے تو لیکن ایسا سب میں نہیں ہو رہا ہے اور آپ اس چیز کو اپنے دماغ سے نکالیے آپ کا بچہ ہنڈڈ پرسنٹ ڈارمر ہوتا ہے ادھر ویز مائٹیکل ہی کوئی لگ پرابلم نہیں ہوتی تھوڑی سائیکو بیہیورل پرابلم درہتی ہے کھوڑی کامنگیشن میں سوشل ڈیولیپمنٹ میں سائیکولوجکل ڈیولیپمنٹ میں ان ایریاز میں یہ ساری چیزیں سپرفیشل ہوتی ہیں بیہیورل ہوتی ہیں یہ کوئی سٹرکچرل نہیں ہوتی اندر کوئی سٹرکچر میں کچھ کمی ہے ان کے سپیچ سٹرکچر میں کوئی ایسی کمی نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد ایک پرابلم ہوتی ہے اسی طرح سے ایک سوشل ڈیولیپمنٹ نہیں ہو پاتی کیونکہ بچہ فوکس ہی نہیں کر رہا ہے بچہ انوالو ہی نہیں ہو رہا تو کیسے ہوگا پیرنس کی طرف دیکھ نہیں رہا تو ایموشنل ڈیولیپمنٹ کیسے سٹارٹ ہوگا تو کومنیکیشن ٹو وے کومنیکیشن ڈیولیپ نہیں ہوتی بچہ اگر ڈراؤ کیے ہوگے تو یہ ساری پرابلم سپرفیشل لیول پر ہوتی ہے یہاں پر برین میں آپ دیکھیں کوئی اتنے بڑے چینجز نہیں ہوتے اور اتنی بڑی ریسرچز ابھی نہیں آئی ہیں جو اس چیز کو سپیسیفائی کر سکیں آپ بھی کومنٹ کرتے رہے آئی ہوپ بھاویا کو اپنا آمسط مل گیا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو کیسا لگا اور آگے کے ویڈیوز بھی آپ کے کومنٹس پر ملیں گے تینکیو ویڈی مچ بھاویا